پاکستان ورسیز افغانستان پاکستان نے ٹوز جیت کے پہلے بیٹنگ کی اور امام اللہ کو ٹونٹی ٹو پہ سیونٹین رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے عبداللہ شفیق نے کافی اچھا سٹرائک ریٹ سیونٹی سیونٹی سیونٹ کا سٹرائک ریٹ کم سے کم وکیٹ ان ہینڈ رکھے اور سلو تیپک کا بہیویر چینج ہوتا رہا عبداللہ شفیق نے جون سے سیونٹی فائی بولز پہ سکسٹی ایرٹ رنز بنایا پھر ساتھ ان کے بابا رازم کی پارٹنیشپ لگی بابا رازم نے آئی نائنٹی ٹو بولز پہ سیونٹی فور رنز بنایا ہے چار ان کے چوکے شامل ہیں ایک سکس لگیا ہے رزوان بلکل نہیں چل سکے آج اس کے بعد جن سے شادہ فان کا اکم بیک ہویا ہے اچھا انہوں نے کھیلیا ہے افتخار نے اچھا کھیلیا ہے فورٹی رنز بنایا ہے ساوش چکیل تھرٹی فور پہ ٹونٹی فائی رنز بنا سکے اتنا کہ اپنی پارٹنر کوئی رنز اپنی کنوارٹ نہیں کر سکے ففٹی میں یا فورٹیز میں کنوارٹ نہیں کر سکے میچ کے سب سے تھوڑے سا رنز دیں ان کے آئیے کہ شادہ آپ نے بہتر کھیلیا ہے اور افتخار احمد نے چالیس کی ہے شادہ آپ نے اچھا ملکل جس میں وکٹ گرنے لگی تھی بابر چلے گئے رزوان چلے گئے ساوش چکیل چلے گئے تو رزوان کی اور افتخار احمد کی پارٹنرشپ لگی ارموز ایٹی رنز کی پارٹنرشپ دونوں نے لگائی یا اس سے تھوڑی کام لگائی ورنہ تو دو سو پہ ہی ٹیم کا کافی زیادہ نقصان ہو چکا تھا پانچ آؤٹ ہو چکے تھے افتخار احمد نے شادہ آپ نے رن آب والی کھیل ہے تھرٹی ایٹ بولز پر ان کے فورٹی رنز آئے ہیں اور افتخار احمد نے ٹوینٹی سیون پر فورٹی بنائے ہیں اچھی اگریسیف کرکٹ کھیلی چھوٹی کھیلی لیکن آج ان کی اننگ اچھی تھی افغانستان کی بولنگ کو فل کریڈٹ جاتا ہے آج جو کیپٹن ہے حشمت اللہ شہیدی انہوں نے بہت زبرتاس قسم کا ڈیسیشن لیا جو نور احمد کو پاکستان کے اگریس پر ان سے شامل کیا مین وکیٹس انہوں نے نکالی عبداللہ جفیق بابا رازم رزوان نور احمد ہی لے گئے عمر زہی نے بھی آؤٹ کیا نویل الحق بھی نے بھی وکیٹ نکالی ہے راشید خان جونس ہے وکیٹ نے نکال سکے لیکن دس آورز میں فورٹی وان رنز مطلب کہ ان کا شاید ان کی ڈیوٹی ان کی رول ہی یہ ہے کہ رنز کو روکنا ہے پہلی جو اننگ آتی ہے ہمیشہ سپننرز کی کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ ہم رنز کو روکیں اور جب سیکنڈ اننگ مطلب کہ جب ان کے خلاف چیز کر رہے ہوتے ہیں تو پھر سپننرز کی پوری اٹیکنگ ایسا اٹیک کرتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ وکیٹ نکالیں باقی کریڈٹ دینا پڑے گا تھوڑے ایکسپنسیب رہے ہیں جیسے نویل الحق نے سیون ایورز میں ففٹی ٹو رنز دی ہیں مجیبور ارمان ہے انہوں نے ہیٹ ایورز میں ففٹی فائیو دی ہیں آرموز سیون کی بنتی ہے ایوری سیون سے اوپر کی بنتی ہے وہ وکیٹ بھی نہیں نکال سکے محمد نبی ایوریل بہت زیادہ کنٹرول رہے ہیں وکیٹ بھی نکال لیا اور رنز ان کے خلاف نہیں کر سکے خالی تین کی ایوریج دی ہیں دیکھنے میں لگے گا کہ یہ فاس بولر تھوڑے ایکسپنسیب گئے ہیں نوی نویل حق عمر زئی لیکن آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ ان کا کمپیریزن پاکستانی بولر سے کریں گے ہاری صرف کے ساتھ کریں گے حسن علی کے ساتھ کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ بھی بہت کنٹرول بولنگ کی ہے پاکستان کی ٹیم کا جب ریویو کیا تھا اس کا اینڈ پر لگے گا ریویو اور میں نے مغانستان کی ٹیم کا نہیں کیا تھا بلکل بھی ریویو ان کے ٹیم میپ کا لیکن جب پاکستان کا میں نے ریویو کیا تھا تو اس میں یہی تھا کہ جو پاکستان کی اپنرز ہیں جو پاور پلے ہیں اس میں ان کی وکیٹ ان ہینڈ رہتی ہیں اور لیکن وہ پاکستانی جو ٹیم ہے وہ بہت سلو سٹرائک ریٹ سے کھیلتی ہے اور سوری سٹرائک ریٹ بھی اور رن پر بال یا رن پار جونسان پار جونسان ان کی بہت بلو رہتی ہے بلو ٹو ایوریج رہتی ہے بہت کم سکورس جونسان بہت پور جونسان پاکستان جونسان بہت ورس ہے پاور پلے میں سکور رنس بنانے میں اور یہ مسئلہ ان کا یہ نہیں کہ پاور پلے میں وہ کر رہے ہیں تو میڈل آورز میں کچھ بہتر کریں گے یا ڈیتھ بولنگ ڈیتھ آورز میں ڈیتھ آورز میں جو سا کوئی پیٹیں گے پاکستان کا یہی مسئلہ رہتا ہے کہ وہ جونسان سلو رنڈرز کے ساتھ رنڈ بناتے ہیں لیکن ادھر جو ورلڈ کپ میں ہوا ادھر یہ ہوا کہ پاکستان کی جو بیٹس میں وہ کلیپس ہی کر جاتے ہیں پہلے وہ سلو ہوتے ہیں اس کے بعد وہ کلیپس ہو جاتے ہیں یہ سارا پرابلم ہے اور یہ ٹیم ایپ میں اگر میں اس کا لنک اینڈ پہ آئے گا آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ پہلے ہی سارا پاکستان کا ٹیم میپ اپنا جو ان کا انیلائز کیا گیا تھا اسی پہ سیم پرابر پوری طرح پوری امیدیں انہوں نے امید سے اترائیں مغانستان کے ٹیم بیٹنگ کرنا ہے ان کے آپ کو پتا ہے گرباز جو ان سے ہیں گرباز نے بہت اچھی بیٹنگ کیا ہے انہوں نے 53 بولز پہ 65 رنڈز کیا 9 پونٹریز 16 مارا اور ان کے ساتھ تھے ابراہیم سرطان ان کا انفرچنیٹ وہ سنچری نہیں کر سکے بنتی تھی ان کی سنچری جتنا کنٹرول انہوں نے کھیلے انہوں نے 87 رنڈز بنائے 87 رنڈز بنائے ہیں 130 بول پیس کیا ہیں کافی ایڈوٹس کھیلے ہیں لیکن انہوں نے 10 فورز ہٹ کیا ہیں ان کے شروع کے ایور میں وہ 14 بونٹریز لگا چکے تھے جو اپنرز ہیں افغانستان کے 30 کے خلاف شاہین شاہ فریدی حسن علی ہاریس روف ہاریس روف کے تو ایک ابر میں چار چار پانچ پنچ انہوں نے بونٹریز لگائی ہیں من تھارٹی پہ ان کی پہلی وکٹ کی ہے گرباز آوٹو میں اس کے بان ابراہیم زردان اور رحمان شاہ ان دونوں نے ملکے کافی لمبی ساٹھ کی اور اوپر کی پارٹرنشپ ان دونوں نے لگا لی رحمان شاہ نے جو ان سے 84 پولز پہ 77 رنس بنائے ہیں انہوں نے 5 پولز لگائے ہیں انہوں نے 2 سکسز لگائے ہیں سٹرائک ڈوٹیشن بہت اچھی کیا اس کے بعد ان کے حشمت اللہ کے کیپٹن آئے ہیں انہوں نے بھی 45 پولز پہ 48 کی ہیں انہوں نے بھی بونٹریز بھی لگائے ہیں مطلب کہ جو چار بیٹس من آئے ہیں اوگانستان کے پاکستان کے گیس پیٹنگ کرنے انہوں نے پروپر اور ٹولر بازی نہیں کی کہ ادھر سے فیلڈ بھی تھی کچھ چانسز بھی بڑے تھے اتنے آسان نہیں تھے ایزی نہیں تھے لیکن کافی بونٹریز آج چھوڑی ہیں کیونکہ فالز بولر کو تو ویسے بھی ڈائیو نہیں کرنا چاہیے تو کافی بونٹریز بھی چھوڑی گئی ہیں واقعی اب افغانستان کے ٹیم بلکل بلکل ڈیزار کرتی ہے اور ان کو فل کریڈیڈیز کا اچھا کرکٹ انہوں نے افغانستان کے کیپٹر نے ہمارے کیپٹر سے زیادہ اچھے طریقے سے ریڈ کیا ہے اور ہمیشہ ہمیں ہمیشہ کہتے ہیں ویک ٹیم کے خلاب پہلے بیٹنگ کرنی چاہیے تو یہاں یہ تھا کہ بابر سٹرونگ ٹیم کے جاب بٹوس جیتے تھے تو سٹرونگ ٹیم کو پہلے بیٹنگ دے دیتے ہیں اور خود دوسری میں آتے ہیں اور آج ویک ٹیم تھی تو بابر نے اگلی ویڈیو میں میں جن سے آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گی کہ پاکستان جو میری جتنی میری نولیج ہے جتنا انیلائیسز کیا تھا تو میں کوشش کروں گے کہ میں تھوڑا ایڈنٹیفائی کروں کہ آج کہاں پہ پاکستان لیک کیا اور کیوں ہارا